برطانوی رکنے پارلیمنٹ کا پیغمبر اسلام کی گستاخی پر سزا کا قانون بنانے کا مطالبہ برطانیہ میں رکنے اسیملی ناز شاہ نے سابق بادشاہوں اور ملکاؤں کے مجسموں کی تزلیل کے خلاف قانون سازی کے دوران پارلیمنٹ میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا عالمی خبر عیسیٰ ادارے کے مطابق کینیڈا میں سابق بورڈنگ سکولوں سے قدیم مقامی نسلوں کے بچوں کی ہزاروں قبریں برامد ہونے پر احتجاج کے دوران مظاہرین نے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کے مجسموں کو گرا دیا اور ان پر کالک ملدی تھی برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے اس عمل کو مجسموں کی بے حرمتی کرا دیا تھا جس کے بعد پارلیمنٹ میں بادشاہوں اور ملکاؤں کی مورتیوں کی تظلیل اور توڑ پھوڑ پر دس سال قید کی سزا کا قانون پیش کیا گیا ہے جس کے بعد پیش کیا گیا ہے جس کے بعد پیش کی مجسمید ہے موسیقی